ساتھ وادی کشمیر میں منشیات کا جال گھنا ہوتا چلا جا رہا ہے اور انتظامیات طرح طرح کے طریقے کار کو اختیار کر کے اس پر قابو پانے کی کوشش میں سرگرم ہے اسی زمن میں آج بارہ ملا کی منشیات سے بارہ ملا کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر بارہ ملا نے افسران کے ساتھ ایک جا جا میٹنگ کی جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ منشیات کے اس جال کو بارہ ملا میں ختم کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہیں ان میں کس حد تک کامیابیاں مل رہی ہیں جیسا میٹنگ میں ہے ایس ایس پی بارہ ملا رئیس احمد بھٹ ایس ایس پی سپورٹ شبیر نواب ایڈیشنل ڈی سی بارہ ملا زہور احمد رینہ ایس ڈی ایم اڑی ہروندر سنگھ ایس ڈی ایم گھل مرگ سمیر جائن ایس ڈی ایم پٹن سید فہیم سمی دیگر افسران نے شرکت کی آج کی اس میٹنگ میں ایک طرف جہاں اب تک کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وہیں آگے کی حکمت عملی کو بھی ترتیب دینے کی کوشش کی گئی آج نشا مکت بھارت عبیان کے تحت جو ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک مہینہ سیلیبیٹ کرنا ہے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بلوک لیول پہ جو فنکشنز کرنے اس کے بارے میں ایک پوری ریو میٹنگ کی گئی جس میں سارے جو ہمارے ڈسٹرکٹیو آفیسرز ہیں ایس ایس پیز ان کو بلایا گیا اور اس میں سب سے ایمپورٹن چیز یہ ڈسکس کی گئی کہ یہ سپٹیمبر کا جو پورا مہینہ ہے اس میں ہمیں ساری ایم فیسز نشا مکت بھارت پہ کرنی ہے جس میں کی بلوک لیول ایکٹیوٹیز پنچائت لیول ایکٹیوٹیز اور ویلیج لیول ایکٹیوٹیز کی جائیں گی اور انفرمیشن جو ہے وہ کلٹ کی جائے گی کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملاوث ہو چکے ہیں کس طریقے سے ان کو باہر نکالا جائے کس طریقے سے ان کو کاؤنسل کیا جائے ہماری آلرڈی ہیلپ لائن نمبرز جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے اوپن ہے اس کی انفرمیشن بھی ان کو بتائی جائے گی جی ایم سی بارہ مولا جو ہے وہ کانسٹنلی کاؤنسلنگ کر رہا ہے میں سے لے کر آج تک ہم نے سیون ہنڈر پلاس کاؤنسلنگ سیشنز جو ہیں یہاں پہ کیے ہیں جی ایم سی بارہ مولا میں اس کے علاوہ بلوک لیول پہ بھی ہمارے تین کاؤنسلرز ہیں جو کی اپنی کاؤنسلنگ ایکٹیوٹی ہر ڈے کر رہے ہیں اور اس کی انفرمیشن کے ساتھ ساتھ ہیلپ لائن نمبرز کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بالک اس میں ملوث ہو گیا اور اسے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کو کانسلنگ کیسے ملے گی اور اس کے لئے کیا میڈیکیشنز اس کو لینی چاہیے اس کے لئے بھی ہیلپ لائنز ہماری ہیں جو ہم فلاش کر رہے ہیں اور آپ کے مادم سے بھی ہم ان کو فلاش کرنا چاہیں گے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر وہ اس طریقے کے نشے میں پائے گئے یا ان کے پاس یہ چیز ملتی ہے تو اس کے جو ہے بہت اثرات ہوتے ہیں جو ہمارا ڈی پی ایس ایکٹ ہے وہ بہت ہی سکت ہے اور اس میں دو سال سے لکر دس سال تک کی بھی سزائے ہیں اس کے علاوہ فائنز بھی ہیں اور اس سے یہ ایک ایسا کرائیم ہے جس میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو بہت پنشون بھی ملتی ہے لیکن ہاں اگر کوئی وکٹم ہے اور اس میں جو ہے گلتی سے منوث ہو گیا وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو ایکولی ہم اس کو سپورٹ کریں گے دسٹرک لیول پہ بھی جو بھی پارٹیکلز ہیں ان کو اٹھائے جو بھی ریپر وغیرہ وہ ملاتے اس کو دسپیڈ میں کلیکٹ کر کے دسپیڈ میں ڈالے اور ساف سفائی کا زیادہ دھیان دے اور ساتھ میں جو ہمارے شیش شورز ہیں یعنی جو دریا وغیرہ ان کو بھی ساف کریں میرے یہی میسیج ہے تو انسیسی کیڈیٹس نے یہاں پر کون سی ایکٹیوٹیز آپ لوگوں نے یہاں پر کی کیا آپ نے بھی کچھ جو ہے گچھرہ وغیرہ اس کو ساف کرنے کی کوشش کی یہاں پر نیس آگر ابھیان کے اوپر تھا ہمارا کہ ہم نے شیش شورز کو ساف کرنا تھا اور ساتھ ہم وہاں سے ہو کے آئے اور ہم نے ہر ایک ایڈر میں یہاں سے گندگی اٹھائی اور اس کو دسپیڈ میں کلیکٹ کری ہے تو جو ٹورسٹیاں پر آتے ہیں جائی کر دیں کیونکہ کافی بابلر ہے تو ان ٹورسٹ کے لئے آپ کا کیا میسیج رہے گا ان کے لئے سپیشلی کچھ ان ٹورسٹ کے لئے یہی میسیج ہے کہ جو بھی وہ اپنے ساتھ ریپرز لگنا لاتے ہیں ان کو ڈسٹ بین میں ڈالے کلیکٹ کر کے یہاں پر گندگی نہیں پھیلائے ہماری یونٹ سے بیریس انسٹیٹوشن سے آئے ہوئے نسی سی کریٹس نے ہم یہاں پر جائی ویلی کے اندر پونیت سگر ابھیان جس کا مقصد ہماری وارٹر باڈیز کو کلین کرنا ہے صرف اس میں انسی سی کے دوارہ ایک ابھیان چلائی جاتی ہے جس میں ہم اپنے سی شورس کو وارٹر باڈیز کو کلین کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کورا کرکٹ پانی میں پھیلا دیتے ہیں وہ پلوٹ ہوتا ہے وہ ہی پلوٹیڈ وارٹر جو ہے ہمارے گھروں تک لائیوز تک آ جاتا ہے اور ہم وہ پانی پی جاتے اور ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں